بسم اللہ الرحمنہ بریانی کو ایک نیا اچھا اور اچھا سا فلیور مل جائے گا اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بریانی بناتے وقت نیچے تلے پہ بہت زیادہ چامل لگ جاتے ہیں جو کہ ویسٹ ہو جاتے ہیں اور جو ناقابل استعمال ہوتے ہیں اس کے لئے ایک بہت زبردست سی ٹرک ہے میرے پاس جو کہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کری ہوں تو ویڈیو کو بالکل اینڈ تکے ضرور دیکھے گا اور اس میں میں نے بریانی کی بہت ہی ایزی سمپل سی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ویڈیو کو آپ نے فل ونچ کرنا ہے تاکہ اسٹر ہے بیسٹر ہے آپ کو ہر چیز سمجھ آ سکے یہاں پہ میں نے ضرورت کے مطابق آئل لیا ہے اور اس میں میں نے ایک ون ٹیبل سپونزی را اٹ کیا ہے اس میں میں نے تین کے جی کے بریانی بنا رہی ہوں تو تین کے جی میرے پاس میٹ ہے تو میں لیوں گی 2.5 کیجی چامل اور اس میں میں نے اٹ کیا ہے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں میں نے اٹ کیا ہے ایڈرک لیسن اور فریش ہلدی کا پیس جو کہ ایک ایک سپون آپ تینوں کا تقریبا لگا لیں اور وہ میں اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی پیاس بھی چارل پیاس بھی اٹ کی تھی جو کی میرے پاس کیپچر نہیں ہو سکی تو اس کی شکل اس کے بعد بھونائی کے بعد اس طرح کی ہے آپ کے سامنے میں نمک اٹ کر رہی ہوں تو اس میں حضر زائے کا نمک اٹ کریں گے اور ریڈ چری کو فلیکس بھی اس میں آپ اپنی اکارڈن ٹوئر فلیور ٹیسٹ آپ اٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ہلدی اٹ کی ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں اس میں فریش دھنیا پورر سوکھ دھنیا پورر لیا ہے اب اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ہاف کیجی کے قریب ٹیمارٹر جو میں نے موٹے موٹے کارٹ لیا تھے اور اس کے بعد میں اٹ کروں گے ساتھ ہی دھئی جو کہ وہ بھی ہاف کیجی سے تھوڑا سکم تھا جو میں اس میں سارا رہ دوں گی دھئی و ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر دم پر میں رک دوں گی تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے ریلیس ہو جائے اور وہ اس میں گوش میں اچھا سا فلیور بننے لگ جائے اور پھر جب اس کا پانی ڈرائ ہو جائے گا اس کا اچھی طرح سے بھونیں گے پھر اس میں ہم گوش گلنے جتنا ہم پانی اس میں اپنے ساپ سے لے لیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے سالن ریڈی ہے گوش تقریبا گلنے کی سٹیج پر ہے اور یہاں پہ میں اب گرہ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں دو تین تیز پات میں نے ڈالے ہیں دو تین بادیاں پھول میں نے ایڈ کی ہیں ایک دارچینی کا ایک سے دو پیس آپ دارچینی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں لے رہی ہوں پانچ چھے میں نے چھوٹی لائچی لی ہے اور تین بڑی لائچی لی ہے اور چھے ساتھ آپ لانگ لے سکتے ہیں اور کچھ ہافٹی سپون آپ کالی مرشے لے لیں اب یہ چار مسالہ ہیں جن کو میں گرینڈ کر کے ایڈ کروں گی جس میں جائفل جاویتری ہے اور پپلی ہے اور کباب چینی ہے جس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کو روست کریں اور پرپرینڈ کر دیں تو یہ میں گرینڈ کر کے اس میں اب ایڈ کر دیا ہے اور اب یہاں پہ لے رہی ہوں میں تین سے چار عدد ہری مرشیں جس کو کوٹ لیں اس کے ڈال دیں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ سٹیج پہ کرنا ہے جب آپ کا گوش گل چکا ہے یہ جتنی بھی میں آپ چیزیں بتا آئی ہیں میں نے یہ گوش کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے جس سے بہت زیادہ فریش اور اچھا سا فلیور بریانی میں انہینس ہوتا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہوں چار عدد درمیانی سائز کی پیاس لیتیں اس کو بران کرنیا ہے اس کو بران کرنے کے بعد اس کو کرش کرنی ہے کرش کرنے کے بعد اب ہم اس میں سالن میں ایڈ کر دیں گے یہ ہماری لاز سٹیج ہوتی ہے سالن تیار کرنے کے پیاس رہنے کے بعد ہم بہت زیادہ پکائیں گے نہیں اب گوش مکمل طور پر گل کے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئل جس میں ہم نے پیاس بران کی تھی وہی آئل ہم اس میں ایڈ کر دیں گے حسن پر ضرورت میں اس میں ایڈ کیا ہے جیسے جتنا آپ کو دیکھے آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پانی تاکہ جو ہم نے پیاس ایڈ کی تھی اور وہ اچھے طریقے سے پھول سکے اور اچھا سا مسالہ بن سکے اور ہماری اچھی سی گریوی تیار ہو سکے اور ہم اس میں اتنی گریوی ہم چھوڑیں گے تاکہ ہم تیہ آسانی سے لگا سکے اور ایکوالی مسالہ جو ہے صحیح سے سپریڈ ہو سکے اور ون ٹیوگل سپون اس میں پرسا گرم مسالہ منہ ایڈ کیا ہے تین چیار آپ ہری مرشے ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ دھنیا اور پودی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں حضبِ ضرورت اور پھر ہم اس میں ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے اب چامل بوائل کرنے کے لئے میں نے پانی لیا ہے اس میں ایک چمچ سرکہ تاکہ چامل ہمارے ٹوٹنے سے بچ سکے اور آئل لیا ہے ون سے ٹو ٹیبل سپون آپ اپنے ساپ سے لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے ہاں پر سوپلی ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی ایک سے دو پتے دیز بات کی تاکہ اچھی سے خوشب ہمارے چاملوں میں بھی آئے اور چامل بوائل کرنے کے لئے پانی ہمیشہ چامل سے زیادہ لیا کریں تاکہ چامل اس میں اچھے سے کھل سکے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں بادیان پول جو کہ خوبصورتی کے لئے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حضبِ ضائقہ اور آپ ہمیشہ حضبِ ضائقہ کے حساب سے یعنی کہ آپ پانی میں بہت زیادہ تیز ہی رکھیں گے کیونکہ پانی ہمارا بوائل کرتے وقت ڈرین بھی ہو جاتا ہے اگر ہم کم رکھیں گے تو چاملوں میں کمی محسوس ہوگی تو جی جناب یہ ہمارے چامل اچھے طریقے سے بھیگ چکے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دی ہیں سارے چامل تاکہ وہ اچھے سے بوائل ہو سکے جب چامل ایک کن ہی رہ جائے مطلب تھوڑا سا کچھا پن اس میں رہ جائے گا تو ہم اس کو ڈرین کر لیں گے اور آئیے اب ہم چلتے ہیں کے لیے کہ جس سے ہمارے چامل سیف ہو سکے اس کے لیے ہم نے لیے ہیں کچھ آلو اور ان آلو کو اچھی طرح سا آپ کے پتیلے کے حساب سے آپ آلو لیں گے جس میں اچھی طریقے سے سپریڈ ہو سکے چھل لیا چھلنے کے بعد اس طرح سے سلائسز کر لی اور اتنا موٹا رکھیں گے تاکہ وہ جلے نہیں اور اچھا سا فلیور آجائے اس میں ہم اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے تو ہم نے اس کو ایک والی ہم نے بچھا دیا ہے اور میک شور کہ کہیں سے چامل نیچے نہیں لگیں اور یقین کیجئے آپ کے آلو بلکل ویسٹ نہیں ہونے والے بلکہ دیں گے آپ کو بہت زبردست سا فلیور کیونکہ بہت کرسپی ہو کے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں مسالان بچھانے کے بعد اس میں پھر ہم دھنیا پودینہ ایڈ کر دیں گے اور آپ کے پاس کوئی بھی مسالہ ہو بریانی مسالہ پلاو مسالہ گرم مسالہ اور آپ کچھ بھی اس میں سپریڈ کر دیں کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس والے ٹرک کو بھی کہ مسالوں جو ہم تیہ پہ ہم اپر سے ڈالتے ہیں اس کو جو فریش فریش جو فلیور آرہا ہوتا ہے ہر ایک ایک بائٹ میں آتا ہے تو وہ بہت زبردست اور یمی موتھ وارٹرنگ ہوتا ہے تو اس میں میں نے کٹی مرچیں گرم مسالہ اور بلاو بریانی مسالہ رکھا تھا جو کہ میں نے سالان کے اوپر سے سپریڈ کیا ہے اور اس میں میں نے براؤن پیاز جو ہے وہ ایڈ کی ہے ابھی اور پھر یہ ہماری حفاظ لیئر کمٹیٹ ہو گئی ہے اور اس کے پر اب ہم رائس سپریڈ کر رہے ہیں دوبارہ سے رائس سپریڈ کرنے کے بعد اس میں ہم نے زردی کا رنگ لازمی ایڈ کرنا ہے ورنہ ہمارے چاہنے بہت زیادہ بائٹ رہ جائیں گے پھر اب زردی کا رنگ آپ کسی بھی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں پورا فارم میں یا وارٹر میں مکس کر کے دودھ میں مکس کر کے یا دہی میں مکس کر کے سب کا الگ الگ ٹیکسٹر آتا ہے جیسے آپ چاہیں آوزہ سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سالن سپریڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ اب میں نے سارا سالن بیچھا دیا ہے اور کچھ جو گریوی رہ جاتی ہے اس میں میں نے تھوڑا سے چامل سالن میں ایڈ کر کے اس میں مکس کر کے پھر اب میں اس میں اوپر سے اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ ہمارے سارے گریوی اچھے سے یہاں پر آ جائے بریانی میں ایڈ ہو سکے ہماری وہ بھی ویسٹ نہیں جائے گی اب میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے دھنیا پودینہ اور اس کے بعد اب ہم بچھائیں گے چامل ببارہ سے اگین اور آپ نے جو ڈال سکتے ہیں آپ نے چامل بچھا دیا ہے اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے مسالہ اس لیے نہیں ڈالا ہے کیونکہ اب وہ مسالہ جو ہے میں چامل کے اوپر لگاؤں گی جو میں نے اپر دارا گرہ مسالہ یا کٹی مرچے اور یا کوئی بریانی مسالہ ہو تو وہ ہم سب سے اوپر باتے پہ لگائیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے پورے سے اچھے سے چامل بچھا دیا ہے اب یہ ہے ہماری ٹاپ کے لیے یہاں پہ ہم نے زردے کا رنگ ڈال دیا ہے اور وہ آپ کسی بھی خوم میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے پسا ہوا اور ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کٹی مرچے لیے ہیں اور آپ کے بعد بریانی مسالہ کوئی بھی ایسا مسالہ ہو جس سے فلیور اچھا انہینس ہو تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کچھ ہارا مسالہ یعنی کہ دھنیا پودینہ اور تین چار ہری مرچے ایڈ کی ہیں اور پھر اب ہم اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں براؤن پیاس اب میں نے اس میں براؤن پیاس مٹھی بھر میں نے ایڈ کر دی ہے تین چھٹی مارٹر کاٹ کے میں نے اس طرح سے بچھا دی ہیں اور اس کے بعد لیمن بھی میں نے دو سے تین چھٹی مٹھی بچھا دیا پھر میں نے بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے جس کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس مسالہ ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بریانی کا اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو ڈنگے تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اچھا خاصہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ ایڈ جو اس ٹائم پہ جب ہم دم پہ رکھیں تو وہ ہمارے چاملوں کے ایک ایک کونے تک کیا پہنچ جا وہ کھلے کھلے سے بنیں اور یہ رہی ہے ہماری بریانی کی دم سے پہلے کی فائنل لوگ اور اس میں ہم جسٹ ایڈ کریں گے گیورا یا بریانی کی ایسنس جو بھی آگے کے پاس اویلے بھی ہو اور آپ نے اس میں ہافتے اپیس پن اوپر سے دو تین ڈروپس اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے اور دم پہ رکھنے کے لیے ہم پانس سے دس منٹ تکی تیز آنچ پہ ہم اس کو رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم دس منٹ کے بعد ہم لوگ فلم کر دیں گے اور پندر سے بیس منٹ میں ہماری بریانی کا دم ریڈی ہے اور بریانی ہماری بن کے تیار ہے امید کرتی ہوں اچ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ہے رازمی ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دی تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو بر بات مل سکیں